بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں بٹیری کا سالن جو کہ بہت ہی نہایتی لذیذ مزددار بند کے تیار ہوتا ہے ویسے تو ہم مٹن چکن بھی ہر چیز بناتے ہیں لیکن بٹیریوں کا سالن بہت ہی کم بنتا ہے اور بنتا بہت کم ہے کیونکہ یہ سیزن میں بس کم ہی آتا ہے اس لئے موسم شروع ہو چکا ہے اس کا بٹیروں کا تو اس لئے آج میرے کھرمی آئے بٹیریں اور میں نے کہا چلیں آپ اسے شیئر کرتے ہیں اس کی ریسے بھی تو یہاں بھی ہیں تقریباً چھے بٹیریں میرے پاس اور اس کو میں نے اچھے سے صاف کر کے دھولی ہے اس کی صفائی بہت خاص ہوتی ہے اس کے بہت اچھے سے صاف کرنے کے بعد اس کے اندر سے ایک جیسے مچھلی کے اندر سے ایک نہک آتی ہے بس اسی کو دور کرنے کے لئے ہم نے اس کو پہلے فرائی کی ہے اور جیسے گرم ہوا ہم نے اس کو فرائی کر لیا دو منٹ ہمیں لگیں اسے فرائی کرنے میں اور کلر چینج ہونے تک ہم نے اسے فرائی کیا اور پانی بھی اس کا صالحہ ڈرائی کر لیا اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں سائیڈ پر اگر آپ کے اندر کمزوری ہے یا آپ کے اندر سانس کی تکلیف ہے کوئی بھی پرابلم ہے آپ محسوس کر رہے ہیں میرے اندر بہت کمزوری تو آپ اس کے سالن بنا کے کھائیں اور ہو سکے تو اس کی یقنی بنا کے پیئیں سردی میں یقین کریں آپ بھوڑے کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اتنا میں آشاءاللہ فائدہ مند ہے یہ بٹیرے کا سالن اتنے فائدہ ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی تو اچھا میں نے اسی جس سے آل میں میں نے بٹیروں کو فرائی کیا تھا اسی کے اندر میں نے اسی گھی کے اندر میں نے پیاز کو فرائی کر لیا پیاز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑے سا موٹی تھی لیکن میں نے اس کو پیسٹ بنانا تھا لائٹ چلی گئی تو میں نے اسی کو گولڈن کر لیا اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر ڈالا ایک چمت زیرہ اور ڈال دیا لسن از رکھا پیسٹ ایک چمت اور ساتھ میں ڈال دیا ٹی مارٹر کیونکہ ٹی مارٹر ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے مسالے مسالوں میں ڈالے ایک چمت میں میں نے سرخ میں اور ایک چمہ ڈالا ہے دھنیا پاورڈر ہاف چمہ سے کم میں نے ڈالی حلدی اور ایک چمہ ڈالا ہے حس میں ضرورت اس کے مطابق نمک بس اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور سارے مثالوں کو ہم یہیں پہ گل بنا لیں گے بھون لیں گے اور کیونکہ بٹیرے بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اسے کر دیں گے کور تاکہ ٹی مارٹر پیاز جو ہے نا اچھے سے گل جائیں اس کا پیسٹ بن جائے اور بس اسے دو منٹ کے لئے چھوڑیں گے تاکہ سارے ٹی مارٹر ہمارے اچھے سے پک جائیں دو منٹ کے بعد ہم نے چیک کیا تو ہماری ٹی مارٹر اور پیاز کا پیسٹ بن چکا تھا اور جو رہ گیا وہ ہم اس کو بٹیروں کے ساتھ بنائیں گے بٹیرے اب بھی شامل کرتے ہیں اس کے اندر کیونکہ کافی حد تک تو ٹی مارٹر گلز چکی ہیں تو اب ہم پاکی کے اس کے ساتھ بٹیروں کے ساتھ بنا لیں گے بٹیروں کا سالن بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار لذیذ سالن بنتا ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے اندر بہت زیادہ کیسٹ رکھا ہے اتنا زبدہ اتنا مزے کا اس کا گوشت رہتا ہے کہ دل کرتے کھاتے جائیں کھاتے رہیں لیکن من نہیں بھرتا بس ہم نے بٹیروں کو مسالوں میں مکس کیا اور دو منٹ کے لیے چھوڑ دیا تاکہ سارے مسالے اس میں شامل ہو جائیں اچھے تھے جیسے میں دو منٹ کے بعد ہم نے اسے دیکھا سالہ سالہ پانی اس کا خوش پور چکا تھا اب ہم نے اس کو کرنا ہے اتنا پانی ڈالیں صرف میں نے آدھے کب ہاف کب ڈالا اس میں پانی تاکہ اس میں اچھے سے گل جائیں بٹیرے اور اسے پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے بہت جلدی ماشاءاللہ چکن سے بھی جلدی یہ گل کے تیار ہو جاتے ہیں بٹیرے اچھے پانچ منٹ کے بعد ہم نے چیک کی ہے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ماشاءاللہ کافی حد تک گل گئی ہیں اور جو تھوڑا پانی رہ گیا اس کو ہم ڈرائی کر لیں گے بھنائی کر لیں گے اور اگر آپ بٹیروں کو دیسی کھیمیں بنائیں تو اور بھی زیادہ مذہدار بنیتے ہیں یہ یہاں پہ ہو گئی تھی بھنائی کا ٹائم آ گیا تھا سارا پانی ڈرائی ہو چکا تھا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہی اور دہی میں ڈالوں گی یہاں پر ایک کپ اچھا سا پھٹا واہ تازہ فریش دہی ڈالیں گے اور اسے پانی اس کا ڈرائی ہونے تک اس کی بھنائی کریں گے یہاں پر ہم اچھے بٹیروں کا سالن اور کڑھائی بنتی تو ہے امت کے یقنی بھی لیکن اس کا پلاو بھی بہت ہی لذیذ بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اس کا پلاو بھی تو یہاں پہ ہمارے کافی حد تک پانی ڈہی کا ڈرائی ہو چکا تھا اب ہم اس میں بس ڈالیں گے سوز مرچ اور مزید ہم خوش پہ کرنیں گے اس کا پانی جتنا بھی ہے اچھے سے بھنائی کرنی ہے جتنی اچھی بھنائی ہوگی اچھا بن کے سالن تیار ہوگا آپ دیکھ ستے ہیں بٹیرے بھی ہمارے اچھے بس ایک دو منٹ اور اسے ڈرائی کریں گے خوش کریں گے اس کی بھنائی کریں گے اور جیسے اس کی بھنائی ہو جائے گی ہم اتنے گریبی پانی ڈالیں گے اس کے اندر جتنی ہمیسی گریبی چاہیے آپ چاہیے تو اس ٹریج پہ ایسے بھی کھا سکتے ہیں بھنا بھا سالن کورما اسے کہہ رہے ہیں آپ بہت ہی مزیدار بنتا ہے سادہ سر سمپل سر کھان ریسپی ہے لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار نظیر بن کے تیار ہوتی ہے آپ ایک بار ضرور کھائیے گا گھر میں جیسے بھی جیسے بھی کس کو کمزوری محسوس کریں تو یہ بٹیرے کا سالن بنا کے کھالیں جسمانی طاقت کے لیے بہت ہی مفید ہے تو یہاں پر ہم نے مدک پانی کو گریبی کو اچھے سے پکا لیا دو منٹوں لگے ہمیں پکانے میں اور اس کو پر ہم نے ڈال دیا سبل دھنیاں یہ لیں جی ہمارے بٹیرے کا سالن بن کے تیار ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اسے سرف تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کا اچھی لگی ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میری جنرل پر سبسکرائب کر دیں اور نئی ویڈیو آنے تک میں دیتے ہیں اجازت اللہ حافظ